بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس ہم نائنٹھ کی ماتمیٹک سٹارٹ کرنے جارے ہیں اس کے چپکر نمبر 33 جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے چپکر نمبر 3 جو کہ لوگریتم کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے لوگریتم کے بارے میں سیکھنا ہے کہ لوگریتم ہوتا کیا ہے اور لوگریتم کیسے فائنڈ اوٹ کیا جاتا ہے کسی نمبر کا لیکن اس سے پہلے ہمیں سائنٹیفک نوٹیشن کا پتا ہوں چاہیے اس کے پتا ہوں چاہیے سائنٹیفک نوٹیشن کا کیا آپ کی بک کا جونٹ نمبر ہے سی جس کی ہیڈی ہے لوگریتم ٹھیک ہے اب وہ لوگریتم ہم کیوں یوز کرتے ہیں باس کا جو ہے کچھ ڈیفکلٹ یعنی کی مشکل اور کمپلیکیٹرڈ 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 کیلکولیشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس یعنی مشکل اور پہچیدہ کیلکولیشنز ہیں انہیں ہم جب عام الڈجبرہ کے مدد سے سالل کرتے ہیں تو کافی جو ہے وہ مشکل اس کا سلوشن نکلتا ہے اور باز کا کچھ غلطی کے حیرن کے چانسل بار جاتے ہیں اس طرح کی کیلکولیشنز کو لوگریتم کی مدد سے آسانی کے ساتھ سال کیا جا سکتا ہے مطلب کچھ عدیشن ہے یا کچھ مارٹیپلیکیٹیشن اور کچھ سبٹریکشن یا سوری کچھ ڈیویزن مغیرہ جو ہے اس کے کچھ پیشنز ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی کمپلیکیٹر ہوتے ہیں ان کو سال کرنے کی لئے لوگریتم استمال کرتے ہیں پسٹ ٹائم جو ہے جس نے لوگریتم کا آئیڈیا دیا تھا اس کا نام ہے اس میثمیٹیشن کا نام ہے ابو محمد موسا الخوازنی موسا الخوازنی کیونکہ یہ ایک مسلم سانٹیس تھا جو فرسٹ آئیڈیا لوگریتم کا تھا وہ بس نے دیا موسا الخوازنی اس کے بعد ایک سانٹیسٹ ہے جون نیپیر جون نیپیر نے لوگریتم کے کام کو مزید آگے ایکسکینڈ کیا یعنی کہ اسے بڑھایا اس نے بیس ای والا لوگریتم یوز کیا یعنی کہ ایسا لوگریتم جس کی بیس کیا ہے ای اس کے لیے استعمال کیا فاردہ پریپریشن آب لوگریتمک ٹیبلز پریپریشن آب لوگریتمک ٹیبلز لوگریتمک ٹیبلز کی پریپریشن کے لیے بیس ای والا لوگریتم جو ہے وہ یوز کیا اس نے جون نیپیر نے یوز کیا اس کے بعد ایک سائنٹس ہے جس کے نام ہے پرفیسر ہینری بریز پرفیسر ہینری بریز اس نے جون نیپیر کے کام میں جو ہے وہ بہت ہی دلچسپی ظاہر کی جون نیپیر نے جو کام کیا تھا اس میں ہینری بریز نے کافی دلچسپی ظاہر کی اور اس نے کیا کیا کہ بیس ٹین والا لوگریتم کیا لیا بیس ای والا لوگریتم اس نے گنایا اور اس کے بعد ایک سائنٹس ہے جس کے نام ہے جوز چپرگی اس نے ایمٹی لوگریتم پریبیر کیا ایمٹی لوگریتم اس نے بنایا سکسٹین ہنڈرڈ کونٹی ایڈی میں جی جی یہ ایک انتصار سی ڈسکشن ہے جس میں سے آپ کو سائنٹس کا نیم پتہ ہونا چاہی ہے کہ پل سٹاریا کس نے دیا تھا بعد میں لوگریتم کے کام کس نے بٹھایا اور جون نیپیر نے بیس ای والی لوگریتم پیار کی اور پھر اس کے بعد پروفیسرن ہینری بریز جو ہے اس نے بیس ٹین والا لوگریتم بنائے جا پھر جوست برگی میں سولہ سو دیس میں ایمٹی لوگریتم جو ہے وہ تیار کیا تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ معلومات ہیں لوگریتم کے بارے میں اور یہ ایم سی کیو کے لیے کافی اپورٹ ہے یعنی کہ ایم سی کیو آپ اور یہاں سے جو ہے وہ ان بارتوں سے تیار کریں گے لگریتم کو سیکھنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن آپ فزکس کے فرس چپٹر میں بھی سیکھ چکے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن ایک ایسا میتھڈ ہے ایک طریقہ کار ہے جو ہم نمبرز کے لیے استعمال کرتے ہیں کون سے نمبرز جو کہ بہت ہی چھوٹے ہوں یا پھر بہت ہی بڑے نمبرز ہوں یعنی کہ بہت چھوٹے نمبرز میں فائد اپن میں یہ لکھتا ہوں پوائنٹ زیرو زیرو تو سیمن ہے یہ ایک بہت سمال نمبر ہے لارس نمبرز میں میں لکھ دیتا ہوں 3, 6, 0, 0, 0 یہ ایک بڑی ویلیو ہے اس طرح ایسی تمام ویلیوز یا ایسی تمام نمبرز جو بہت چھوٹے ہوں یا بہت بڑے بڑے ہوں ان کو لکھنے کے لیے ملٹیپلائیڈ بائی 10 ریز تو پاور 10 کی کسی نے کسی پاور کے ساتھ رپریزنٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ نمبرز کو لکھنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے اور اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو سائنٹیفک نوٹیشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نمبرز کو 10 کی پاور کے ساتھ رپریزنٹ کرنے کا جو میتھڈ ہے اسے کہا جاتا ہے سائنٹیفک نوٹیشن اب یہ جو سائنٹیفک نوٹیشن ہے یا یہ ٹیکنیکل جو ورک ہے یہ ہاں سائنس کے اندر استعمال کرتے ہیں سائنس مطلب میتھمیٹکس میں بائیلوجی میں مائکرو بائیلوجی کے اندر یا پھر کیمسٹی میں جو ہے وہ مختلف جگہ پر یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے بتانا ہو کہ زمین جو ارت پر ہے اس کا سورج سے کتنا فاصلہ ہے زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے ٹھیک ہے پھر کیمسٹی میں یہ بتانا ہو کہ ایک نیوگلیس کا ریڈیس کتنا ہوتا ہے نیوگلیس کی جو الیکٹرون اوروٹ میں گلتش کرتے ہیں ان کا درمینی فاصلہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوگلیس کا میسٹ کتنا ہے الیکٹرون کا میسٹ کتنا ہوتا ہے تو دیز آر دا ویری ویری سمال ویلیوز بہت بڑی بہت چھوٹ چھوٹی ویلیوز ہیں اور سورج کا زمین سے فاصلہ یہ بہت بڑی ویلیو ہے اس طرح کی ویلیوز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم سائنٹیفک نوڈیشن کا مہتر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سورج کا زمین سے یہ فاصلہ ہے ون پائر زیرو 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 ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ زیرو زیرو اور آتا ہے کلومیٹر یعنی اتنے ہی کلومیٹر ہے یہ بیزیں میں نے کومہ لگائیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نمبرز کو آسانی سے پڑھ سکیں ٹھیک ہے تھوڑا سی سیکٹ بنا دیئے ہیں ہم نے کومہ لگا کے نہ ہمیں کومہ لگائیں کہ اس کو سیدھا بیسے لکھ سکتے ہیں اب یہ ایک بہت بڑی ویلی ہے اس کو سائنٹیفی نوڈیشن میں ہم نے لکھنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ تلاش کرنا ہے کہ اس کا ڈیسیبل پوائنٹ کہاں پہ ہے کیونکہ اس کا ڈیسیبل پوائنٹ ان فگرز کی درمیان میں کسی کی گفر پہ نظر نہیں آرہا تو اتنیج اس کا ڈیسیبل پوائنٹ سب سے لاسٹ میں ہوگا تو سائنٹیفی نوڈیشن لکھتے وقت اس دیسیبل پوائنٹ کو ہم نے کس طرف لے کے آنا ہے لیپٹ سائیڈ پہ لانا ہے اور لیٹ سائیڈ پہ لانے ہے اور لیٹ سائیڈ پہ لانا ہے ہم کہاں رکھیں گے اس کو جو اس کے لاسٹ ٹو ڈیگڑز ہیں لاسٹ ٹو ڈیگڑز کے ہیں ون اور پائیف اس کے درمیان میں رکھیں گے یعنی کہ ون پوائنٹ پائیف بن جائے گا کیونکہ جیسے ہی ہم دیسیبل پوائنٹ کو اٹھا کے لاتے ہیں 4 x 10 آجائے گا 4 x 10 جتنے ڈگرز ہم نے اس کو اٹھایا اوہ تن کی پاور آجائے گی 1 2 3 4 5 6 7 8 تو 10 کی پاور کتنی آجائے گی 8 آجائے گا جب ہم اس کو اٹھائیں گے اوہ تن کی پاور آجائے گی تو چونکہ ہم اس کو لیپ سائٹ پہ لے کے جانے اس لئے 10 کی پاور آجائے گی پوزیٹیو یہ آپ نے رول یاد رکھیں ہیں کہ جب بھی دیسیمال پاوائنٹ کو لیپ سائٹ پہ لے کے جانے تو 10 کی پاور جو ہے وہ پوزیٹیو آجائے گی اور اگر جتنا ہم دیسیمال پاوائنٹ کو رائٹ سائٹ پہ کرتے جائیں گے اتنی 10 کی پاور نیگیٹیو ہوتی جائے گی 10 کی پاور نیگیٹیو ہوتی جائے گی اسی طرح ہائیڈوجن کا ایک ایٹم ہے اس کا ویٹ ہم نے بتانا ہے اس کا ویٹ ہم کیلکلیٹ کریں کہ 0.000 اوہم لگا کے ہم اس کو سپرٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی زیروز کو دھنا آسان ہو جائے پھر کومہ لگا دیں 3.0 کے بعد ٹھیکے اس کے بعد پھر 3.0 کے بعد ہم کومہ لگا دیں پھر 3.0 کے بعد کومہ لگا دیں یہاں پر 1 جوڑے کتنے بنے اس کے 3.0 کے 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 میں پاس یہ آپ کے پاس یہ آگیا ہے یہ بھی اس میں آگیا ہے ٹھیکے اس کے بعد پھر آگے 001 ہے اور گومہ لگا کے یہ 7 ہے ٹھیک ہے یہ گرام میں ہے یہ کتنے گرام ویلیو ہے کس کی weight of the یا mass of the hydrogen atom hydrogen atom کا جو atomic mass ہے وہ یہ ہے گراموں کے اندر اگر ہم یہ پومے نہ لگائیں تو یہ سارے 0 جس درسی نہیں لکھتے ہیں پومے لگانے سے ہم 0 کو گرنے میں ہم یہ آسانی ہوگی ان کا سائنٹیف نوٹیشن میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کوموں کا سائنٹیف نوٹیشن میں استعمال کسی لیے ہونے ہیں decimal point میں ہونے ہیں یہ جو decimal point آپ کے پاس ہے اس لیے use ہونے ہیں اب آپ اس decimal point کو لے کے جائیں گے کس طرف right side پہ لے کے جائیں گے اور کہاں رکھ دیں گے جو first نام zero digit ہے یہ تو باقی سارے zeros ہیں کہ یہاں پہ first نام zero digit جو آ رہا ہے اس کے فوراں پاہ ہم decimal point رکھ دیں گے یعنی یہ آئے گا 1.7 جیسے decimal point کو ہم نے اٹھا کے وہاں لے کے جانا ہے 4 multiplied by 10 آ جائے گا کتنے ڈگٹس ہم اس کے لے کے گئے ہیں یہ 3 یہ ہے 3 6 3 9 3 12 اور 3 12 18 19 20 دیکھیں دیکھیں تو یہ آئے گا minus 21 گرہم دیکھیں رائٹ سائٹ پہ جب آپ لے کے جائیں گے کسی بھی decimal point کو جتنے ڈگٹس رائٹ سائٹ پہ لے کے جائے گے اتنی negative power آئے گی this is the rule یہ rule ہے کہ رائٹ سائٹ پہ جتنے بھی ڈگٹس ہم move کریں گے رائٹ سائٹ پہ move کریں گے اتنی 10 کی پاور منفی ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اور جتنا ہم left سائٹ پہ decimal point کو لے کے جائیں گے left سائٹ پہ decimal point کو لے کے جائیں گے اتنا 10 کی پاور پلاس ہوتی جائے گی increase ہوتی جائے جی اب جو ہے وہ جب اتنی بڑی بڑی values بڑی بڑی چھوٹی values کو ہم use کرتے ہیں scientific notation میں لکھتے ہیں تو اصل میں ہمارا purpose کیا ہوتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم possible error سے بچ سکیں یعنی جب اتنی zeros لکھنی ہے تو اتنی zeros میں سے اگر کوئی یہ ہے کہ ہم کم لکھیں یا زیادہ لکھ جائیں تو ہماری جو actual value ہے اس پر پڑ جائے گا اس میں error آ جائے گا تو اس error سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ exact value بتائی جا سکے لیکن یہ مطلب جو ہے وہ آپ کے پاس اگزمپل ہیں یہ میں نے جو اگزمپل صال کی ہے یہ جس کی ہے hydrogen atom کی ڈرام میں جو ہے وہ mass یا atomic mass اب ایکسس جو بک میں آپ کو اگزمپل دی بھی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں example number one سوال یہ ہے کہ write each of the following ordinary numbers in scientific notation یہ number ہے 30600 اور یہ دوسرا اس کا number ہے وہ ہے 0.000058 اب یہ دیکھیں ایک بڑا نمبر ہے اور یہ ایک چھوٹا نمبر ہے اس کا decimal point یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا decimal point ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے کہ decimal point last میں جو ہے وہ لیں گے کہ last میں ہے یہاں سے ہم اس کو لے کے جائیں گے left side پہ اور جو last two digits ہیں کون کون ہیں جی 3 اور 0 ان کے درمیان میں ہم آپ decimal point جو ہے وہ رکھ دیں گے یہ بن جائے گا 3.06 multiplied by 10 raised to power 1 2 3 4 کتنے digits تک ہم نے اس کو move کیا ہے 4 digit تک تو 10 کی پاور 4 آ جائے گی دوسری example میں ہم decimal point کو right side پہ لکھے جائیں گے اور جو first non zero digit ہے اس کے point پہ رکھتے ہیں اور وہ ہے 5.8 multiplied by 10 کتنے 1 2 3 4 5 digits کو تین کی پاور minus 5 دیکھے یہ example ہے یہ تو تھا کہ ہم ordinary numbers کو یا ordinary notations کو scientific notation میں express کریں دیکھے اب next second example ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ scientific notation کو ordinary numbers میں express کریں جیسے کہ 6.35 into 10 raised to power 6 دیا ہوئے کہ اس کا پہلا question یہ ہے اور دوسرا اس کا part کوئے کیا ہے کہ 7.61 into 10 raised to power minus 4 ان کو ہم نے ordinary notations میں express کرنا ہے سائنٹیپک نوٹیشن میں ہم نے اوپر کیا ہے اور اب ہم نے اس سائنٹیپک نوٹیشن کو ordinary notations میں convert کرنا ہے سیمپل وہی method ہے اس کا اُڑھا کام کر لیں کہ جیسے آپ decimal point کو اس سے پہلی وہ example میں left side کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس کی 10 کی پاور پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے تعلیم 10 کی پاور اس کی پوزیٹیو آ جائے تو اب ہم یہاں پہ چکے یہاں پہ 10 کی پاور پوزیٹیو ہے تو یہاں سے ہم نیچے سے اوپر کی طرف اُڑھا کام شروع کریں گے کہ سب سے پہلے تو یہ decide کرنا ہے کہ 10 کی پاور کون سی ہے تو جب 10 کی پاور پوزیٹیو ہے تو آپ decimal point کو یہاں سے ختم کر دیں کیونکہ اس method میں ہم نے decimal point کو خود shift کیا تھا تو اب ہم ظاہر ہے کہ یہاں سے decimal point کو لے جائیں گے left کی بجائر right side پہ الٹا کام کرنا ہے نا تو right side پہ لے جائیں گے کتنے digit لے جائیں گے 6 ایک تو یہ digit آ گیا 3 والا 1 ایک digit آ گیا 5 والا 2 اور آگے digits نہیں ہیں تو ہم 0 لگائیں گے 3 4 5 اور یہ 6 یعنی کہ decimal point اب یہاں پہ آ گیا ہے جیسے کہ اوپر والی example میں تھا ٹھیک ہے تو ہم جب بھی scientific notation کو ordinary notation میں convert کرتے ہیں تو اس کا method یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا دیکھیں گے 10 کی power دیکھیں گے کہ 10 کی power positive ہے یا negative ہے اگر 10 کی power positive ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم decimal point کو right side کو shift کریں گے right side کو لے جائیں گے اتنے digit سے لے جائیں گے جتنی 10 کی power ہے second question میں دیکھیں آپ یہاں پہ 10 کی power minus میں ہے جب minus میں ہے تو آپ اس کا اٹھا کام کریں گے کہ ہم نے جب ordinary کو scientific rotation میں convert کیا تھا تو ہم decimal point کو right side کو لے جائیں گے اب ہم decimal point کو کس طرح لے جائیں گے left side پہ لے جائیں گے کیونکہ اٹھا کام کرنا ہے تو 7,6,1 یہاں پہ آ گیا decimal point کو ہم لے جائیں گے کس طرح لے جائیں گے left side پہ کتنے digits لے جائیں گے 4 digits جتنی اس کی کین کی power ہے کیونکہ 4 power ہے تو 4 digits لے جائیں گے ایک digit تو یہ 7,1 ہو گیا یہاں پہ تھا decimal point تو ایک 7,1 ہو گیا آگے یہ دوسرا digit تیسرا یہ چوتھا digit اور اس کے بعد یہاں پہ decimal point ٹھیک ہے تو یہ ہو گا scientific rotation سے ordinary rotation میں آنا ٹھیک ہے اب ہم exercise کے question solve کرتے ہیں exercise ہے اس کی 3,1 اس کے جو first question ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ express each of the following numbers in scientific notation دیئے کہ numbers کو scientific notation میں convert کریں جیسے کہ 5,7,0,0 اس کو scientific notation میں لکھنا ہے تو decimal point یہاں سے کیونکہ ہے نہیں تو last میں ہوگا یہاں سے اٹھا کے left کو لے کی جائیں گے وہ یہاں پہ آئے گا 5,7 into 10 raised to power 1,2,3 3 10 کے power positive آئے گا clear ہوگا دوسرا دوسرا اس کا part 49800 اور اس کے بعد fit 30 ہے اس میں بھی ہم decimal point کو اس طرف لے کی جائیں گے left side یہ جو میں arrow لگا رہا ہوں یہ آپ نے solution میں نہیں لگانے صرف زبانی کلامی آپ نے آپ کو سمجھانے کیلئے یہ باتیں کر لئی ہیں چونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لئے نہ یہ decimal point آپ نے show کرنا ہے جب اندر کسی جگہ پہ ہو تو پھر تو show کرنا ہے لیکن last میں جب ہے تو اسے show نہیں کرنا لیکن آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے consider کرنا ہے کہ یہاں پہ decimal point موجود ہے اور ہم اس کو left side پہ لے کی جا رہے ہیں تو left side پہ ہم last two digits کے دنیا میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور 4 and multiplier by 10 آ جائے گا 1,2,3,4,5,6,7 ڈیجٹس ہم نے 10 کی power plus 7 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر 3 پہ آپ کے پاس ہے 9,6 ٹھیک ہے 0,0,0 اس کے بعد پھر 0,0,0 اب اس میں decimal point last میں ہے تو ہم اس کو left side پہ لائیں گے تو last two digits 9 اور 6 کے دنیا میں رکھیں گے multiply it by 10 1,2,3,4,5,6,7 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نمبر 4 یہاں پہ 4,16,9 اس میں بھی decimal point اس کو ہم left پہ لے گے تو یہ آئے گا 4,169 into 10 raised to power 1,2 10 کی power کیا آگی 12 number 5 8,3 0,0,0 ٹھیک ہے اس میں 8,3 0,0,0 بنے گا into 10 raised to power 1,2,3,4 10 کی power 4 ٹھیک ہے number 6 پہ جو ہمارے پاس value ہے وہ ہے 0,0 یہ point ہے اور یہ ہے 643 اس میں decimal point کو ہم right side بھی لے جائیں گے اور جو first non zero digit digit ہے 6 اس کے form بعد رہنے میں بھی آئے گا 6.43 into 10 raised to power 1,2,3 10 کی power 3 آگے خلیر ہوگے اب اسی طرح اس کا next part ہے 7 اس میں کیا ہے 0,0,0,7,4 اس میں decimal point کو ہم right side بھی لے جائیں گے اور 7 کے بعد رکھ دیں گے 10 کی power negative value minus 3 ہم اس کو دیکھے جائیں دیکھے دیکھے 8th part ہے 6,0,0,0,0 دیکھے دیکھے پھر 0,0,0 تو last میں اس کا decimal point ہے ہم اس کو left پہ لائیں گے and last two digits کے درمیان میں یعنی کہ 6 اور 0 کے درمیان پہ رکھیں گے multiply it about 10 آجے گا 1,2,3,4,5,6,7 10 کی power plus 7 یہ جو point zero ہے یہ اگر آپ نہ بھی لکھیں تو پھر بھی یہ درست ہی ہوگا اس کا مطلب same ہی ہے کیونکہ point کے بعد آنے والی zeros کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ صرف decimal point کی position کو بڑھنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں جو ninth part ہے وہ ہے point zero 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 لیکن یہ three zero آگے اس کے بعد three zero اور ہیں پھر two zeros ہیں پھر آپ کے پاس آتا ہے three nine five اب آپ دیکھیں کہ ہم decimal point کو right پھر دیکھیں گے اور three کے بعد رکھیں گے three par nine five multiply by ten one two three four five six seven eight nine so ten کی پاور کیا ہے minus nine ٹھیک ہے سمجھ آگی تو جی next اس کا پاور ہے ten جی وہ ہے two seven five zero 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 ٹھیک ہے اور اس کی فریکشن ہے پتہ میں پتے میں ہے zero point zero zero two five اب اوپر جو پتے سوپر ہے اس کو الگ سائنٹیوکی نوٹیشن پہ لکھیں two point seven five into ten raise to power one two three four five آگیا نیچے والے کو لکھیں تو two point five into ten raise to power one two three minus three آگیا تو آپ کیا کریں two point seven five اور two point five کو الگ سے ڈیوائیڈ کر دیں اور یہ جو ten کی پاورز ہیں ان کو آپ solve کریں ان کی جو پاور اوپر five ہے نیچے والے پاور اوپر جا کے پلس ہوگی تو یہ three ٹھیک ہے تو two point seven five اور two point five کو جو ہے وہ آپ ڈیوائیڈ کریں تو اس کا آنسر ہم نکالتے ہیں کیا آنسر آتا ہے تو یہ ان کے بعد ٹھیک ہے کیلکلیٹر سے آپ نے اسے سال کرنا ہے two point seven five ڈیوائیڈر بائی two point five کیونکہ تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے one point one نیچے والے پاور five plus three اس کی پاور ایت آگیا کیونکہ اس طرح جو فرسٹ اس کا پار ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے پہلا جو سوال ہے اس میں ہم نے کیا ہے کہ ordinary نوٹیشن میں دیئے ہوئے نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشن میں ایکسپریس کیا ہے دوسری قویشن میں ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن میں دیئے ہوئے نمبرز کو ordinary نوٹیشن میں ایکسپریس کرنا ہے سیکس انٹیفک نوٹیشن میں دیئے پاور مائنس پھو رہا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹین کی پاور نیگٹیف ہے یہ پوزٹیو ہے یہاں پہ نیگٹیف ہے تو سکس ہم ادھر لکھیں گے جو بھی یہاں پہ نمبر ہوں گے وہاں ہم ادھر لکھیں گے اور لائٹ سائیڈ ہم اس کی ڈیسیمال پوائنٹ کو لے جائیں گے کتنے ڈیجٹس پور ڈیجٹس تو فرسٹ ڈیجٹ تو یہ سکس ہی ہو گیا سیکنڈ ڈیجٹ زیرو تھرڈ اور یہ فورت ڈیجٹ ہے اس کے پاس ہم یہاں پہ ڈیسیمال پوائنٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ 5.06 انتو ٹین اس ٹو پاور ٹین ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہیں 5.06 انتو ٹین اس ٹو پاور ٹین تو اب ٹین کی پاور پوزیٹی پہ ہے تو اس کو پوزیٹی کی طرح ہم ایکسپرس کریں گے 5.06 ٹھیک ہے ڈیسیمال پوائنٹ کو ہم لے کے جائیں گے ٹین ڈیجٹس تک 1.2.3.4.5.6.7.8.9 اور یہاں پہ ٹین یہ ہے اس کی اورڈنری نوٹیشن نمبر ٹری پہ جو قویسٹن ہے وہ ہے 9.018 ٹین اس ٹو پاور مائنس سکس ٹھیک ہے جی تو اس پہ ٹین کی پاور مائنس میں ہے تو ہم 9.018 کو اس طرف لکھیں گے اور کتنے ڈیجٹس ہم نے لیٹ سائیڈ پہ جانا ہے اے سوری ہاں جی کتنے ڈیجٹس ہم نے لیٹ سائیڈ پہ جانا ہے پہلا ڈیجٹس کے لیے 9 ہو گیا اگلا ڈیجٹس 2.3.4.5.6 کے پاس ہم نے لگانا ہے 10 ڈیجٹس تو یہ ہے ڈیجٹس اس کے پاس اس کا نیکسس نمبر 4 ہے لاسٹ کوئسٹن ہے اس ایکسسائز کا 7.865 تک ہیں ریسٹو پاور 8 تو اس کو چونکہ 10 کی پاور پوزیٹیو ہے تو 7,8,6,5 اور decimal پوائنٹ کو ہم لے کے جائیں گے رائٹ سائٹ پہ 3 ڈیجرز تو یہ ہو گئے یہ والا بھی ڈیجٹ ہے تو آگے 4,5,6,7,8 کے بعد یہاں پہ decimal پوائنٹ آئے گا اور عمومت لاسٹ ورہ decimal پوائنٹ شو نہیں کیا جاتا شو کر پہ دیں گے تو کوئی ایسو نہیں ہے نہیں کیا جاتا آپ لوگ پہ ٹھیک ہے یہ ہے آپ کی ایکسسائز 1.1 اب آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس کی assignment create کرنی ہے assignment بنانی ہے ایک تو آپ نے examples کرنی ہے دو examples ہیں ٹھیک ہے اور کچھ میں نے جو scientific rotation کی statement ہے وہاں سے دو examples اپنی طرف سے کی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے exercise 1.1 ہے اس کو sorry 3.1 ہے اس کو solve کرنا ہے 3.1 جو exercise ہے اسے ساری کو solve connect ہو دے ٹھیک ہے جی تو یہاں تک کہ آج کیا ہمارا lecture تھا next کل جو ہے انشاءاللہ اللہ حمد اس سے آگے پروسیڈ کریں گے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی